پاکستانی ایڈوکیشنیز فیصل مشتاک و یونیورسٹری آف ہافٹ شاہد نے ان کی تعلیمی خدمات کے عرض اور خاص طور پر انہوں نے جو پاکستان میں ایڈوکیشن کے ایریا میں جو انہوں نے ایمپیکٹ کریئٹ کیا ہے اس کی اکنالیجمنٹ میں انہوں نے آنڈری ڈاکٹریٹ کی ڈگری دیئے ڈاکٹر آف ایڈیوکیشن جو پہنی ہے یہ ایک دسٹنشن ہے کہ کسی بھی پاکستانی کے اس عمر میں یا اس شعبے میں اس طرح کی بتانی ہے کہ کسی بھی بیورسٹری کی طرف سے ڈاکٹریٹ ملنا بہت بڑی کامیابی ہے اور رکیگنیشن ہے ایک پاکستانی پروفیشنل کی کہ انہوں نے پاکستان میں جو روٹس ملینیم ایڈوکیشن سسٹم جو چلا رہے ہیں جس میں اس وقت کئی ہزار بچے بڑھ رہے ہیں اس ایڈوکیشن سسٹم نے جو انٹرنیشنل لیول کا امپیکٹ کریئیٹ کیا یہ اس کی اکنالیجمنٹ ہے یہاں آج یونیورسٹی میں بہت بڑی ایک تقریب ہوئی جس میں جو پوری ایونٹ میں تقریباً چار سے پانچ سو سٹوڈنٹ شامل تھے لیکن اس تقریب کا جو میورو مرکز تھے وہ فیصل مشتاک تھے جنہیں اب ڈاکٹر فیصل مشتاک آج کے بعد سے کہا جائے گا ڈاکٹر صاحب آپ کو جو آج جو ڈا پہلے تو میں آپ کو اور پورے پاکستان کو مبارک بات پیش کروں گا کہ آج یہ اس طرح کا عالمی عزاز پاکستان کے نام ہوا ہے اور یہ عزازی ڈاکٹر آف ایڈوکیشن کی جو ڈگری ہے یہ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں تمام پاکستان کے طلبہ کو اسادسہ کو اور ہمیں اس عظم کا اعلان کرتا ہوں کہ میں پاکستان میں آؤٹ آف سکول چلڈرن کے لیے کام کروں گا تاکہ ان کو مین سٹرین کیا جائے یہ ڈگری اور ڈاکٹر کا ایوارڈ یہ میری جو کانٹریبیوشن ہے تعلیم کے اندر ریفارم تعلیم کے اندر کریٹیوٹی انگیجمنٹ اور پاکستان اور برطانیہ کے اندر انٹرنیشنل ایڈوکیشن کا جو رہداری میں نے کریئٹ کی ہے آج سے پہلے جب آپ کہتے تھے ملیشیا اور انڈونیشیا میں ترقی ہو رہی ہے اور مہاتر کے ویجن کے تحت پاکستان کے اندر فورن یونیورسٹیز کی ایڈوکیشن کا کوئی نظام موجود نہیں تھا آج سے چھ سال پہلے میں نے انیشیٹیو لیا اور میں فورن یونیورسٹیز کی ڈگریز اور ان کے انڈرگراجویٹ پروگرامز ڈیپلوماز پاکستان کے اندر متعارف کرائے اس کے تحت پاکستانی بچوں کو وہ ایکسپنسیف فیسنی پے کرنی پڑتی جو کہ ان کو برطانی یونیورسٹی میں دینی پڑتی ہے اور ہوم کنٹری کے اندر ون ٹین آف دہ کاسٹ ان کو ایک انٹرنیشنلی ریکنائزڈ ایوارڈ ملتا ہے اس کے علاوہ یونیورسٹی نے یہ ایک نالج کیا کہ میری جو تعلیم، ٹیچر ٹریننگ، لٹریسی ڈیویلپمنٹ اور سوشل ریفارم اور سوشل امپیکٹ پہ جو کانٹریبیوشن ہیں کیونکہ میں برطانیہ کے اندر پرائیس وارٹر ہاؤس کوپرز کے اندر فائنانشل کنسلٹنٹ کی نوکری کرتا تھا اور ایک جنگ ایج کے اندر میں یہاں سے اپنا پریسٹیجیس کریئر چھوڑ کے پاکستان چلا گیا تعلیم کے اور سوشل امپیکٹ کے لیے اور لٹریسی کے لیے کام کرنے کے لیے سو جو سائٹیشن کا میور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے شخصیت جو ایک پریسٹیجیس کریئر برطانیہ میں چھوڑ کے پاکستان اپنے ملک کی خدمت کرنے کو گیا اس کے عوض وہ ریکگنائز کرتے ہیں اور انہوں نے آج گیسٹ آف آنر اور آنری ڈاکٹر آف ایڈیوکیشن کا یہ عزاز دیا یہ عزاز میں پورے پاکستان کے اساتذہ طالب علم اور اپنے پاکستانیوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اور اس عظم کا اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ایک نولیج اکانومی اور ایک نولیج سوسائیٹی بنائیں گے ڈاکٹر صاحب یہاں پر جو مختلف جو اساتذہ ہیں یونیورسٹی کے ان سب نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا کہ آپ انہیں پاکستان لے گئے انہیں آپ کے سسٹم کو وہاں دیکھا دی تو جب یہاں کی جنورسٹی پروفیسرز کو جو ایڈیکیشنی سے انہیں آپ وزٹ کروایا انہیں اپنے سکولز کا تو وہ کیا وہ بیسک پیرامیٹرز تھے جو انہوں نے وہاں پر دیکھے جو میئے کیے جس کے بعد انہوں نے آپ کا جو ایڈیکیشن سسٹم جو آپ کا نٹرچ لارہا اس کو انہوں نے ریٹ قولٹی ایشورنس کو دیکھا ٹیچنگ ان لرننگ سٹینڈرڈ کو دیکھا ڈیجیٹل انکلوجن ان ٹیکنالوجی کو دیکھا ہم پاکستان میں ہماری جو ٹیچنگ ان لرننگ پر ٹیکنالوجیز اور جو پلیٹفارمز یوز ہو رہے ہیں وہ کسی سے کم نہیں انہوں نے کلاس روم انوائرمنٹ کو دیکھی انہوں نے جو سکول کا لرننگ ایکو سسٹم تھا وہ دیکھا پاکستان میں گریجویشن سرمنیز انٹینڈ کی گورنمنٹ ریگولیٹری اور ڈیفرنٹ سرکاری عودیداروں سے وہ ملے اور انہوں نے پاکستان کے اندر ایمپیکٹ دیکھا کہ کس طریقے سے ایک اچھی کالیٹی انکلوسیو ایڈوکیشن سے نیشن بیلڈنگ ہوتی ہے ڈاکٹ صاحب آپ کا سٹی آف لنڈن میں جو فینینس سیکٹر ہے اس میں بڑا زبردست آپ کا کریئر تھا لیکن جس طرح کی جواب آپ چھوڑ کر گئے وہ بجائے خود ایک کریئر رسک تو بنتا ہے لیکن اس کے بعد آپ نے پاکستان میں جا کر اپنی جو انہیجیز ہیں جو سرپسیز ایڈوکیشن سیکٹر مل گئے آپ کو ایکسپیرینس رہا کیسے اب تو آپ کے بڑا بزنس وارہ سارا بڑا ایکسپینڈ ہوئے دیکھیں میں ایک بلکل پاکستان کے اندر ایک ایگزامپل ہوں ہارڈ ورکنگ ایڈوکیٹڈ میڈل کلاس فیملی کا ڈیویڈنٹ ہوں میری والدہ نے روٹس کا سکول کی بنیاد رکھی اور میرے والد صاحب نے اپنی لیمیٹڈ انکم کے ساتھ اپنی بچوں کی تعلیم دی میں پاکستان میں آرمی پبلک سکولز میں پڑا ہوں اور اس کے بعد میں حسن عبدال کیڈٹ کالج کے اندر پڑا ہوں اس کے بعد جیسے ہمارے والدین اپنا پیٹ کارٹ کے لیمیٹڈ انکم میں اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں میرے بھی والدین کی خواہش دی کہ ہمارا بیٹا ایکاؤنٹنٹ بن جائے تو میں بن گیا مجھے یہاں کی ٹاپ چارٹ پرائیس وارٹر ہاؤس کوپرز کنسلٹنگ اور آئی بی ایم کے اندر بہت ینگ ایج کے اندر نوکری مل گئی لیکن میرا دل راضی نہیں تھا میرا دل یہ کہتا تھا کہ میں نے اپنی کہانی اس ملک میں لکھنی ہے جہاں میری کہانی پڑھی جائے اور میں نے یہ عظم کیا کہ میں اس ملک کے اندر چینج لے کے آنگا آج بائیس ہزار طالب علم تین ہزار سے زیادہ اساتھ ازار ہزاروں کی تعداد میں الومن آئے اور پاکستان میں تعلیم اور تدریس کے ذریعے جو سوشل امپیکٹ کریئٹ کیا ہوئے وہ اس میرے عظم کی بنیاد ہے اور اس عظم کی انڈورسمنٹ ہے کہ اگر کسی کی پوزیٹیو کپیسٹی یا ویل ہے تو آپ اپنی بلبوتے کے اوپر سوشل امپیکٹ کریئٹ کر سکتے ہو چھوڑک سب آپ کا جو آج سے تقریباً تیس سال پہر ہے جب آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم شروع تو اس کے بارے میں ایک پرسپشن یہ تھی کہ یہ ایلیٹ کلاس کے لیے صرف امیروں کے لیے اور اس کی فیصہ وارہ بھی کافی زیادہ تھی آپ نے اس کو پھر اوور دہ ٹائم کیا چینج کیا اور جو اب جو ہزاروں جو سٹوینٹس آپ کے جو سکول سسٹم میں پڑھتے ہیں کیا ان کے جو اس میں غریبوں کے لیے جو ورکنگ کلاس ہے اس کے لیے اپیچنیٹیز ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں اگر آپ یہ ایکسپلین کریں کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے جو غریب ہیں امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں تک بھی جو کوالٹی ایجوکیشن ہے جس کے رکنیشن ہے وہ ان کو بھی دی جائے ہاورڈ کی بھی اس پر سٹڈی ہے پرائیوٹ سکول ایک رورل اور اربن فنومنہ ہے یہ مطلب کہ پانسو روپے کا کبھی نجی سکول ہے اور پچیس ہزار روپے کا بھی نجی سکول ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس کو کلاس ڈیفرینسیشن کے اندر ایلیٹ کا درجہ دے چکے ہیں ہمارے تعلیمی نساب کے اندر تقریباً تقریباً ملین کی تعداد پہ مہانا سکولرشپ ہے نیڈ بے سکولرشپ ہے میرٹ بے سکولرشپ ہے ٹیلنٹ بے سکولرشپ ہے تقریباً پندرہ ملین روپیز ورد کی مہانا سکولرشپ دی جاتی ہے نیڈ میرٹ اور ٹیلنٹ اور سب سے زیادہ جو بچے جو نکل کے اپنے کریئرز بنا رہے ہیں وہ سکولرشپس کے ثروع بنا رہے ہیں اور یہ پرائیوٹ پرویزن کہیں پہ بھی ہوتی ہے برطانیہ میں دبائی میں سعودیہ میں پرائیوٹ سیکٹر پرائیوٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ اپنی ایک پرویزن کے اگینسٹ اس کی فیس ہوتی ہے اور وہ پیرنٹس کی چوائس ہوتی ہے ورنہ تو پبلک ایڈکیشن سسٹم ہوتا ہے لہذا سرکار کو یہ فوکس کرنا ہے کہ وہ پبلک ایڈکیشن سسٹم کی بہتری پہ کام کرے اور آرٹیکل پچیس ایک کے تحت جس میں حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم اور انکلوسیف ایڈکیشن is mandatory for the citizens of پاکستان اگر کوئی جو آپ سکارشپ کے بات کر رہے ہیں اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے جو نیڈی ہیں یا جو سٹرگل کر رہے ہیں اگر کوئی فیملی ہے تو اس میں آپ سے سکول سسٹم سے رابطہ کرنے کا کیا دیا ہے مجھے بھائی we are the most accessible ایڈکیشن سسٹم میں دیلی بیسز پہ ہندرز کی تعداد میں میسیجز بچوں کے فیس بک پہ سوشل ڈیجیٹل میڈیا پہ اور میں پبلک ڈومین کے اندر ہوتا ہوں میں ایک بڑا practical accessible قسم کا ادارے کا سربراہ ہوں اور anyone is welcome Roots Education Roots Millennium Education Group اور TMUC جو ہمارا Higher Education ادارہ ہے اور پاکستان میں بے تہاشا یوت مجھ سے رابطہ کرتی رہتی ہے خالی تعلیم کے لیے نہیں کاؤنسلنگ and mentoring کے لیے آج کل یوت کی mental health ان کو career advice coaching اور mentoring یہ ایک بڑا important subject ہے pandemic نے mental health کو بہت زیادہ impact کی ہے so we are welcome for any advice mentoring and coaching اور آج پاکستان کی فتح اور جیت ہوئی ہے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آج پاکستان کا نام برطانیہ میں چھے سو لوگوں کے سامنے سنٹ البرنز میں لیا گیا ہے اور میں یہ عظم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے اندر تعلیم اور تدریس اور اس کے standards کو کسی دنیا کے ملک سے تیشنی چود ، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ophane